اگر مولانا صاحب شیو کو رام چندر جی کو کرشن جی کو ان کو کچھ عبدر ٹپنیاں کریں گے یا کچھ غلط بولیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ چپ بیٹھے رہیں گے وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر کچھ نہ کچھ چھٹاکشی کریں گے اور میں یہ کہتا ہوں کہ نوپور شرما نوپور شرما نے خود اگر اپنی ذاتی کوئی بات کہی ہوتی یا اس نے خود لکھا ہوتا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں یا میں یہ لکھ رہی ہوں تو ہم نوپور شرما کو یہ مانتے کہ وہ غصاخِ رسول ہیں اس کے کہنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا لہجہ غلط ہو سکتا ہے اس کو کہنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے بٹ اس نے اپنی کوئی بات نہیں گئی کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے اور سب سے بڑی بات جو کتاب بخاری جو ایک حدیث کی کتاب ہے مسلم گرند ہے مسلم گرند ایک طریقے سے اس میں یہ کوٹک ہوا ہوا ہے بھارت کے کچھ اراجک تتو کے قسم کے لوگ آج کل بھارت کے پروسی دیش پاکستان کو بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں اس پاکستان کو جس سے اپنی دیش کی باگڈور ہی نہیں سمل رہے تب ہی تو نپور شرما کے ویواد پہ جب پاکستان اور گلف کنٹریز کودی تب بھارتیوں کو یاد آیا کہ انہیں بھی اس میں پروٹیسٹ کرنا ہے اب ایک پاکستانی سکولر نے بہت بڑھیاں بات بول دی ہے مولانا صاحب ہیں پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ نپور کی کوئی گلتی نہیں ہے گلتی تو اس مسلم کی ہے جس نے نپور کو ایسا کہنے کے لیے اکسایا یہ بات ہم شروعات سے کہہ رہے ہیں کہ نپور نے کیا گلت کہا ہے اس بات کی جانچ ہونی چاہیے اور اس بات کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہ کون سے ایسی شکتیاں ہیں جو بھارت کو باہر سے رہ کر کنٹرول کر رہی ہیں اور بھارت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے دنگا فیلانے کی ساجیشوں میں انوال ہو رہی ہیں میں ساتھ آج دلی سوفی بورڈ کے پریسیڈنٹ صاحب ہیں کمال خانین کا نام ہے سر پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا جو پاکستانی مولانا نے کہا ہے تاکہ ہماری آڈینس بھی جان جائے کہ پاکستان سے بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو کہ نپور شرما کے سمرتھن میں ہیں یہ وہ ویڈیو ہے سر پہلے تو آپ وہ سینایریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہوگا ابھی تو ادھورے کلپ چال رہے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملے اور زیادہ تر تو انہوں نے غائے بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی کوئی ریال ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مزاق اڑائیں جبکہ وہ آپ کے مخالف کو ریلیجن ہے ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ ڈیبیٹ آپ نے سنا پورا کا پورا جو انہوں نے اس مسئلے کو رکھا یہ آواز پاکستان سے اٹھی لیکن بھارت کے اندر اس طریقے کی آوازیں نہیں اٹھی نہ ان مولانوں نے اٹھائی جو دھرم دھج رکشک کہتے ہیں خود کو اسلام علیکم دیکھئے میں یہ بتا دوں کہ میں اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا احتمام کرتا ہوں میں ایک صوفی مسلمان ہوں اور اپنے مذہب کی پوری تائید کرتا ہوں اپنے نبی کی پوری تائید کرتا ہوں جتنی ان کی باتیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مانے اور پوری طریقے سے اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جیسا ابھی آپ نے مجھے ایک ویڈیو دکھایا دیکھئے ہمارے نبی نے یہ کہا کہ لکم دینکم ولیہ دین آپ کا مذہب آپ کے لیے میرا مذہب میرے لیے آپ دوسرے کی مذہب کی عزت کریں وہ بھی آپ کے مذہب کی عزت کرے گا مگر اگر آپ یہ سوچیں کہ میں دوسرے کو گالی دوں اور وہ چپچا بیٹھا رہے گا تو ایسا پاسیبل نہیں ہے جو بھی ٹی وی ڈیبیٹ ہوئی اور اکثر آپ ٹی وی ڈیبیٹ میں دیکھتے ہیں اس طریقے سے اکساتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کچھ غلط بولنے میں یا اتیجنا میں کچھ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر مولانا صاحب شیو کو رام چندر جی کو کرشن جی کو ان کو کچھ ابھدر ٹپنیاں کریں گے یا کچھ غلط بولیں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ چپ بیٹھے رہیں گے وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر کچھ نہ کچھ چھٹا کشی کریں گے تو آپ خود مت اکسائیے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عزت کریں ہر مذہب کی عزت کریں تب ہی آپ کے مذہب کی عزت ہوگی تو نوپر شرمہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ نوپر شرمہ نے مولانا نے بھی یہ کہا محمد علی مرزا جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے اس طریقے سے اکسایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ نوپر شرمہ نوپر شرمہ نے خود اگر اپنی ذاتی کوئی بات کہی ہوتی یا اس نے خود لکھا ہوتا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں یا میں یہ لکھ رہی ہوں تو ہم نوپر شرمہ کو یہ مانتے کہ وہ غصاخِ رسول ہے اس کے کہنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے اس کے کہنے کا لہجہ غلط ہو سکتا ہے اس کو کہنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے بٹ اس نے اپنی کوئی بات نہیں گئی کہ میں یہ کہہ رہی ہوں اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور اس نے میں نے اس کا ایک انٹریو بھی دیکھا تو نوپر شرمانی اس نے یہ کہا ڈاکٹر زاکر نایک جس کو ایک بہت بڑا دھڑا ہے مسلمانوں کا جو وہابی مسلم ہیں وہ ان کو بہت زبردست فالو کرتے ہیں اور وہ کہاں ہیں اس ٹائم وہ گلف میں ہی تو ہے جو گلف ہندوستان کے پرڈکٹس کو بائیکارٹ کر رہا ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کو کریٹی سائز کر رہا ہے اس گلف سے پوچھئے اس گلف کے ممالک کے جو وہاں کے نمائندے ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو لوگ وہاں کی حکومت کو دیکھتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ ڈاکٹر زاکر نایک جس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے وہ خود آ کر اپنی ڈیبیٹس میں یہ کنٹیکس کو بتاتے ہیں اور بہت سارے مولانا ہیں آپ اہل سنت کے امین القادری ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ اور بہت سارے مولانا میں نام نہیں لے سکتا جتنے مولانا ہیں وہ سب اس چیز کو کہہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو کتاب بخاری جو ایک حدیث کی کتاب ہے مسلم گرنت ہے مسلم گرنت ایک طریقے سے اس میں یہ کوٹ ہوا ہوا ہے کہ ایسا ہوا تھا تو جب ایسا ہوا تھا آپ نے بخاری کو اس ٹائم کنڈم کیوں نہیں کرا آپ نے ڈاکٹر زاکر نایک کو کنڈم کیوں نہیں کرا آپ نے جو اور دوسرے مسلمان ہیں اس کو کنڈم کیوں نہیں کرا آپ نے نوپر شرما صرف ایک ہندو لڑکی نے یہ کہا تو اس لئے آپ نے نوپر شرما کیا پیچھے پڑ گئے صرف ہندو یا بی جے پی کی نیتہ ہے اس لئے پیچھے پڑ گئے ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم نرندر موڈی کی سرکار ہے اور یہ کچھ لوگ نہیں یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے جو لوگ اس سرکار کو اس ہندوستان کو امن چین میں نہیں رہنے دینا چاہتے جو نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے ہندوستان ترقی کرے وہ لوگ آپس میں اس طریقے سے یہ پروپگنڈا چلایا کہ ایک تو یہ بی جے پی کی سپوکس پرسن دوسرا نرندر موڈی کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم ہندوستان میں اور شانتی چل رہی تھی چاہے وہ رام مندر کا مسئلہ ہو چاہے وہ دھارہ تین سو ستر ہو چاہے وہ تین طلاق ہو سب شانتی سے چل رہا تھا انہوں نے سوچا یار ایسا کیسے چل رہا ہے اس کو کچھ ایسا مذہبی رنگ دیا جائے تاکہ دیش میں جو ہے وہ اراجکتہ پھیل جائے مسلم جو کنٹریز ہیں نہیں پکڑتے بھائی اگر نوپر شرمہ نے کسی کے اکسان پر میں نوپر شرمہ کی کوئی تائید نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوپر شرمہ نے بہت اچھا کام کر آ نہیں نوپر شرمہ نے غلط کرا صحیح کرا جو بھی کرا وہ قانون دیکھے وہ اس کی پارٹی نے جو بھی فیصلہ لیا وہ دیکھے مگر نوپر شرمہ کے میں بھی فیور میں نہیں ہوں مگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ نوپور شرما کا اپنا بیان نہیں تھا اس نے آپ کی کتابیں آپ کی ڈیبیٹس آپ کی ویڈیوز ان کو کوٹ کر کے یہ بولا اس کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی اس نے کوئی کارٹون نہیں بنایا جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن گنٹیز میں کہ کارٹون بنا دیے جاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں لکھی جاتی ہیں الٹے سیدھے بیان وہ خود دیتے ہیں ان کی اپنی منشاہ ہوتی ہے یہ نوپور شرما کی اپنی کوئی منشاہ نہیں ہے اس نے تو یہ کہا کہ اگر آپ ایسا بولوگے تو پھر میں آپ کے مذہب میں آپ کے پروفٹ کے لیے بھی ایسا بول سکتی ہوں سر یہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو ہر وقتی نے بھلا دیا اور اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی جو کی فنڈامنٹل رائٹ سے ضروری ہوئی ہے بھارت زموریت کا دیش ہے بھارت لوگتانترک دیش ہے یہاں چاہے ہندو ہو مسلمانوں کرسچنوں سکھو سب کو سمان رائٹس ملے ہوئے ہیں اگر نوپور ہندو نہیں ہوتی صرف مسلم ہوتی تو کیا مسلم سماج کو بھے نہیں ہوتا جب اس کو ریپ کرنے کے تھریٹ دیے گئے اس کے سر کو تن سے جدہ کرنے کے تھریٹ دیے گئے تالیبانیوں کی طرح اس کے پتلے کو کرناٹکا میں ٹانگ دیا گیا جبکہ ایک طرف آپ کہتے ہو کچھ بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں معاف کر دو اور دوسری طرف اگر نوپور نے کچھ غلط کہہ بھی دیا جس کا فیصلہ خود کوٹ کرے گی کیا یہ طریقہ صحیح تھا اور اگر یہ کسی مسلم کے ساتھ ہوتا تو کیا اس دیش کے اندرہ بھی آسحیشنوٹا نہیں بڑھ جاتی دیکھئے آسحیشنوٹا کی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ تنظیمیں ہیں جو پیچھے سے کام کر رہے ہیں جو دنگا کرواتے ہیں آپ یہ سوچی دنگے جو ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے جو پردرشن ہو رہے ہیں لوگوں کو اکھٹا کرا جا رہا ہے کیا اس میں فنڈ نہیں لگتے کیا اس میں پیسہ نہیں لگتا لوگوں کو اکھٹا کرا جا رہا ہے جان بوجھ کے ان سے ایسی حرکتیں کرائی جا رہی ہیں تاکہ دیش میں جو امن چین اس مودی سرکار میں چل رہا تھا اس کو کسی طریقے سے نیست و نابود کیا جائے میں آپ کو بتاؤں جمعہ کی نماز آپ پڑھنے جاتے ہیں سب ہی مسلمان بھائی مسجدوں میں جاتے ہیں اور اس کے فوراں بعد اگر آپ بھی کھڑے ہوکے مسجد کے دروازے کے باہر کچھ کہنے لگ جائیں تو بہت سارے لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے ہر مسجد میں چار سو پانسو چھ سو ہزار بارہ سو لوگ جاتے ہی کھٹے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو کھڑا کر کے جمعہ کی نماز کے بہانے اس کے بعد لوگوں کو ان کی جو جذبات ہیں ان کو اجاگر کرا گیا ان کو بھڑکایا گیا اور کہاں نبی نے یہ کہہ دیا کہ آپ جلوس لے کے نکلیں تو آپ سرکاری پروپرٹی کا نقصان کریں کہاں یہ کہہ دیا کہ آپ دوسرے مذہب کی جو دکانے ہیں ان کو لوٹیے ہمارے یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے کہ میرا پڑوسی اگر رات کو بھوکا سو گیا خواہ وہ مسلم ہو ہندو ہو سیکھو عیسائی ہو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہندو ہو یا وہ مسلم ہو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا پڑوسی خواہ کو کوئی بھی مذہب کا ہو اگر وہ بھوکا سویا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں اللہ تعالیٰ میرے سے اس کا سوال جواب کرے گا تو کب ہی نبی نے یہ کہہ دیا کب نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ آپ اس طرح سے پردرشن کیجئے آپ لوگوں کی دکانوں کو توڑیے لوگوں کی دکانوں میں آگزنی کریے پتھراؤں کریے پولیس کے اوپر ایسا کچھ نہیں آپ کو اگر پردرشن کرنا تھا آپ گورنمنٹ سے اجازت لیتے شانتی پون پردرشن کرتے اور اس میں چاہے مشال جلوس لے کے جاتے آپ یا جو بھی جاتے اور شانتی پون پردرشن کرتے کہ ہمارے نبی کے خلاف ایک عورت نے ایسا بولا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نہ کہ یہ طریقہ کہ جمعہ کے نماز کے بعد آپ لوگوں کو کھڑا کریں ان کے جذبات کو بھڑکائیں پھر وہ جو نوجوان ہیں یا جو بھی لوگ ہیں وہ اس جذبات بھڑکے ہوئے جذباتوں میں جائیں اور لوگوں کی پروپرڈیاں کو نقصان کریں اور وہ لوگ جو جیلوں میں بند ہوئے جن پر گینگسٹر ایکٹ لگا یا جن کی پروپرڈیوں پر بلوزر چلا جائے گا کیا ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھئے آپ کہ انہوں نے کیا صحیح کرا وہ لوگ ان علماؤں کو ان مولاناؤں کو ان لوگوں کو جو مسلم سکولرز بنتے ہیں ان کو گالییں دیں گے کہ ہمارے گھر کی روزی روٹی بند ہو گئی ہمارے گھر کے بچے جو ہیں ان کو دودھ نہیں مل رہا ہے ہمارا گھر جو ہم نے بڑی مصیبت سے بنایا تھا اس پر بلوزر چل گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا یا یہ سکولرز ہوں گے اس کے ذمہ دار سر ایک دو لوگوں کو اگر ہٹا دیا جائے اور ایک آدھی ارگنیجیشن کو اگر ہٹا دیا جائے ایسے دلی میں مسئلہ نے ایک جماعت اورگنیجیشن ہے جس نے کنڈم کیا اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی ہم نے سہارنپور میں دیکھا تھا سیکروں کے سنکچہ میں علماء آئے تھے حافظ آئے تھے جنہوں نے بڑے بڑے بیان دیئے ملک کی رکشہ کے لیے ہم اپنا خون باہ دیں گے آنچ نیان دیں گے ایک مسلم سکولر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نوپور نے کچھ غلط نہیں کہا بھارت میں اتنے علماء حافظ سرکاری سیلری لے رہے ہیں ان سے آ کے یہ نہیں کہا گیا دیکھئے اب کسی کے بحاف پر میں کیا کہہ سکتا ہوں ان سے کہا گیا یا نہ ہی کہا گیا یہ بدقسمتی ہے ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب کے لیے برسوں سے جانا جاتا ہے کہ یہاں پر گنگا جمنی تہذیب چلتی ہے اور آج حالات ایسے ہو گئے کہ ایک سرکار سے آپ اتنی نفرت کر رہے ہیں کہ اس نفرت کی وجہ سے آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خود کا نقصان ہو رہا ہے ان مسلمانوں کو جو نوجوان ہیں جو بھٹکے ہوئے تو نہیں میں کہہ سکتا مگر ان کو بھٹکایا جاتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے میں لگ رہے ہیں ان کے مستقبل ان کا کریئر برباد کرنے میں لگ رہے ہیں ان کے بچوں کے موہ سے دودھ شین رہے ہیں آپ اور صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ جو سرکار چل رہی ہے اس کے راج میں امن چین نار ہے ہم گلف کنٹریز کو بھی یہ دکھا دیں جنہوں نے سعودی عرب نے نشان امتیاز جو ان کا ناغرک سرووچ سممان نرندر بھائی موڈی کو دیا دوبائی نے دیا اور کئی مسلم کنٹریز نے دیا ان کو یہ دکھا دیں کہ دیکھو آپ تو ناغرک سرووچ سممان دے رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ جو ان کے فالور ہیں وہ ہمارے نبی آخر الزمہ کو اس طریقے سے بول رہے ہیں ہمارے مذہب پہ اس طریقے سے مطلب حملہ کر رہے ہیں صرف ایک بدنام کرنے کی ساجش ہے اور کچھ نہیں ہے کوری راجنیتی ہے یہ باقی اس میں کچھ نہیں ہے آپ نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا سر جس میں میں نے یہ پوچھا کہ مسئلہ نگر نوپر ہندو نہیں مسلم ہوتی اور تب اس طریقے کی تھریٹ دی جاتی تو کیا وہ صحیح ہوتا نہیں تھریٹ تو کسی کو بھی غلط ہے بھئی یہاں ہندوستان میں قانون کا راج ہے جو ہوگا وہ قانون فیصلہ کرے گا وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی اور ہمیں ایک ایسا سٹیزن ہونا چاہیے جیسے ہمارے نبی نے کہا کہ جس کنٹری میں رہ رہے ہو اس کنٹری کا قانون آپ مانو تب ہی آپ سچے مسلمان کہلاؤ گے تو اس کا قانون سب سے پہلے ماننا چاہیے اور دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک نبی آخر الزمہ کے سو دو سو سال بعد یہ کتابیں لکھی گئیں آج تک کسی مسلمان نے اگر آپ کو اتنا ہی برا لگا تو کسی مسلمان نے آج تک ان کتابوں کو کنڈم کیوں نہیں کرا ان کتابوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی کہ اس میں غلط لکھا ہوا ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں آج ایک نوپور شرما اٹھی ہے کل کو سو شرما ورما اور تھاکور اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے انہی چیزوں کو کوٹ کریں گے تب مسلمان جواب کہاں سے لائے گا آج ایک نوپور شرما کا سوال اٹھا تو مسلمان سماج تل ملا گیا اگر اتنے لوگ اٹھنے لگ جائیں گے تو کہاں تک آپ جواب لاؤ گے وہ اپنی بات نہیں کہہ رہے وہ آپ ہی کی بات لکھیوی کو کوٹ کرنے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو مسلم ہو کے یا تو آپ اس کو کنڈم کریے یا پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے بڑی اچھی بات کہی سچا مسلمان اور اس سے پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو شانتی پورن پردرشن کرتا ہے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے سے دنگا بھرکاؤ میں جامہ مسجد گیا پروٹسٹ والے دن اور میں نے پوچھا کہ ملک بڑایا دیش ملک بڑایا دھرم ماف کیجئے ملک بڑایا دھرم تو وہاں پہ سیدھی بات میرے کو وہاں پہ کچھ 21-22 سال کے نوجوان تھے جو پروٹسٹ میں بھاگ لے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نبی کی گستاکی میں اگر کچھ بھی بولا جائے گا تو سارے جو دنیا کے مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں مان لیا بالکل آپ نبی آخری زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عزت کرتے ہیں میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں مگر دوستو مسلمان کی ہی تو لکھیوی کتاب ہے وہ جس کو وہ کوٹ کر رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک بھی تو مسلمان ہیں اہل سنت کے امام ہیں اور مسلمان ہی تو یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں اگر ایک غیر مسلم اسی بات کو یہ کہے کہ انہوں نے ایسا کہا یا آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوئے تو اس میں اس کی غلطی کم ہے جو آپ کی مسلم لکھنے والے ان کی غلطی زیادہ ہے پہلے اپنا گھر سماریے بعد میں دوسرے کے اوپر آپ الزام لگائیے دوسرے کو نشانہ بنائیے پہلے تو گھر میں صفائی کرنی ہوگی نا پروٹسٹ کے بعد ہم نے دیکھا سر کہ الگ الگ گورنمنٹ نے الگ الگ طریقے سے ایکشن لیا جن لوگوں نے بھڑکایا وہ تو آرام سے رہ رہے ہیں کچھ بچے معصوم سے مارے گئے لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں اور اب پھر سے اس بلڈوزر کی آر میں یہ بات کہی جاری ہے کہ مسلمانوں کو اس ملک میں دبائے جارہا ہے اور دوسرا کل شکروار ہے سر اب جب جب اس دیش میں شکروار آتا ہے وقتیوں کے مند میں تناوتپن ہو جاتا ہے کیا شکروار کی چھوی یہ آراجکتہ تو خراب نہیں کر رہے ہیں بے شک خراب کر رہے ہیں میں نے جیسے آپ کو کہا کہ راجنیتی کے لیے کسی مندر مسجد گردوارہ چرچ ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا نا کہ آپ کو اگر پردرشن کرنا تھا شانتی پون احتجاج کرنا تھا کہ ہمیں یہ چیز بری لگی آپ اجازت لیتے جو بھی پرشاسن ہیں آپ جائیے اور شانتی پون پردرشن کریے راملہ میدان ہے وہاں پر پردرشن کریے آپ کو جلوس نکالنا تھا آپ جلوس نکالتے جنتر منتر پر نکالتے بورٹ کلب پر نکالتے کہیں میں نکالتے بڑا آپ پرمیشن لے کے اور کہتے ہیں ہمارے نبی کو ایسا کہا گیا آپ راشپتی کو میمورنڈم دیتے آپ پردھان منتری جی کو میمورنڈم دیتے مگر یہ طریقہ کوئی بھی کنٹری میں دیا جائے اور ادھر کنٹریز ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اشانتی رہے ایسی کوئی اشانتی کوئی بھی سرکار برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی کرنی چاہیے ایک انتم سوال اور شورٹ میں جواب چاہوں گا میں اس کا سر کوئی ایسا فرنٹ مسلموں کا سامنے چون نہیں آتا جو ان نتاؤں کو ڈیموٹیویٹ کرے ایکسپوز کرے چونکہ یہی وجہ ہے کہ آپ کی بات چند لوگوں کے پاس پہنچے گی اور ان کی بات سیکرو لوگوں تک پہنچ جائے گی دیکھئے ایسا ہے میں آپ کے اس نیوز چینل کے مادہم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سبھی مسلمان اپنے دماغ سے سوچیں کسی بھی اراج اکتہ تو چاہے وہ مولانا ہوں چاہے وہ مذہب کے کتنے بڑے علماء ہوں ان کے بہکاوے میں نہ آئیں گھر آپ کا ٹوٹے گا جیل میں آپ جائیں گے گینگسٹر ایکٹ آپ کے اوپر لگے گا یا جو بھی کچھ ہوگا آپ اپنے گھر کو دیکھئے اور اپنے دماغ سے سوچئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ارے عزت نبی کی دل میں ہے کوئی اگر کچھ کہتا ہے اور اگر ہم ہمارا مذہب یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ دل میں اس کو براک سمجھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے موردن انف ہے مگر کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ اس طرح آراجکتہ پھیلائیں توڑ پھوڑ کریں یہ سب چیزیں غلط ہیں اور میں صوفی اسلامی بورڈ دلی کا پریزیڈنٹ ہوں میں صوفی اسلامی بورڈ کی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ پہلے اپنا گھر صاف کریں بعد میں دوسرے کی گندگی کو آپ دیکھئے اور آپ صوفی اسلامی بورڈ کے کسی بھی چاہے نیشنل پریزیڈنٹ سے لے کے کہیں تک بھی بات کریں گے جو چیز میں نے کہی وہی سب کے سامنے آئے گی اور جو کچھ چھوٹی موٹی جو سنستہ ہیں جیسے پی ای ف آئی یا اسی طریقے کی کچھ جو عراجک سنستہ ہیں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں لوگوں کو فنڈنگ پیچھے سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہندو مسلمان کو لڑوائے جائے کس طریقے سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے بدنام کرا جائے کس طریقے سے اس سرکار کو دنیا کے سامنے بدنام کرا جائے ان کا صرف یہی کام ہے اور میں یہ اپیل کرتا ہوں سب ہی مسلمانوں سے کہ ان کے جو ان کا فنڈا ہے ان کا جو ایم ہے اس کو نیست و نابوت کر دیں اس دیش کو اسی طریقے سے گنگا جمنی تہذیب والا دیش بنائے رکھیں اور اسی طریقے سے ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی سمیں ہمیں دینے کے لیے